سو گئیس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیس کلو پلاو کا پراسس دکھاؤں گا کہ پلاو کی اس طرح بنتا ہے پلاو آپ نے مختلف قسم کے دیکھے ہوں گے اور مختلف طریقے سے بنتے دیکھے ہوں گے جو کہ آج انشاءاللہ نہائیتی لازیز پلاو بنانے جا رہے ہیں اور بہت کم خرچے میں بنانے جا رہے ہیں سو کمپلیٹ دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ڈیشز بناتی ہے تو اس کے لئے گھی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ جو کہ گھی استعمال ہوگا بیس کلو کے لئے اس حet کیتنا گھی استعمال کریں گے چار کلو استعمال ہو رہا ہے بیس کلو پلاو کے لئے چار کلو یہاں پہ گھی استعمال ہو رہا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو دکھاؤں گا بیس کلو پلا کے لئے چار کلو پیاز ملا دیئے گئے ہیں سب سے پہلے چار کلو دکھا ڈالا ہے پھر اس کے بعد چار کلو پیاز ڈالے ہیں اب ان کو برون کریں گے اچھی طرح آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیس کلو پلا کے کمپلیٹ پراسل دکھاؤں گا کہ بیس کلو پلا کس سراج بناتے ہیں اور اس کے لئے کون کونسی چیز درکار ہے اور انشاءاللہ آج بہت کم فرچے میں لذیذ بیس کلو پلا بنانے جا رہے ہیں ویڈیو کو فالو کریں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے سو گئیس بیس کلو پلا کے لئے چند مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو بیو دکھا دوں یہ مثالیں ہیں اور ان کا میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں کہ کون کونسے ہیں مثالیں آلو بخارہ گرم مثالہ تو مدرک بادیان جی نمت مرس کلونجی سولہ مثالوں کے ساتھ یہ کلاو اچھے طریقے سے بان جاتے ہیں تیار ہوگا جس میں سوال جی بتا رہے ہیں کہ سولہ مثالیں سولہ قسم کے مثالیں اس نے استعمال کے گئے ہیں اس کا اچھے جیسا کہ بتایا ہے یہ آٹھ کلو ٹیماتر جاوے ہیں آٹھ کلو ٹیماتر اس میں مکس کی ہیں اور چند مثال اجاز جو کہ اچھے جی نے اس کا کلاو بنے گا پانے لگے گا گول دا جائے گا اس کلو ٹیماتر ایر اتنا وہ ڈالے گا جی جیسا کہ اچھے جیسا کہ اچھے آپ نے باتیں سنیا ابھی جو کچھ مثالیں استعمال کی ہیں ٹیماتر کتنا تھا آٹھ کلو ٹیماتر اس کے بعد جو چیزیں اور جو ایٹم اور استعمال ہوں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہے ہیں سکپنی کرنا جو کہ بیس کلو پلاہ بنانے جا رہے ہیں بہت لذیذ اور کم حرچے میں بنانے جا رہے ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ رہیں سو گیس پاٹر اور چند مثال اجاز ڈالنے کے بعد فکس آدھے گھنڈے بعد آپ کو کچھ ہوئی ہوئی اس طرح نظر آئے گا اس کے بعد کونسی چیزیں استعمال ہوگی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہے ہیں لیکن اجاز پراسس دکھانے جا رہا ہوں سو گیس بیس کلو پلاہ کے لیے آپ کو بتا بھی ہے کہ چاول کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ چاول پہ جو کہ پانی ڈال رہے ہیں اس کو اچھی طرح یہاں پہ واش کریں گے پانی جیسی کل ہوگا جس کو اچھی طرح واش کریں گے واش کرنے کے بعد جو کہ دیکھ میں دیکھ کا پراسس ہوگا جس طرح میں سٹیپ سٹیپ آپ کو دکھاتا رہا ہوں کہ بیس کلو پلاہ آپ کس طرح بنا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں بہت کم خرچے میں بنانے جا رہے ہیں اور بہتی لازیز بنانے جا رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو مکمل بھی فالو کرنا ہے انڈ تک واش کرنا ہے کہ کس طرح ہم بیس کلو پلاہ بناتے ہیں سو گیس بیس کلو پلاہ کے لیے بیس کلو گوشت مکس کر رہے ہیں اس میں جو کہ اس میں مکس کر رہے ہیں یہاں کے لیے سو آج کی جو یہ دیکھ تیار کے ہیں بیس کلو پلاہ کے اس سے پہروں سے سے کہ میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہے اس میں کل کل سے مٹھیر سٹیپ اور اس ساتھ بھی آپ کتنا ٹائم اس کو بنایں گے مزید ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ سو گائز دو گھنٹہ جتنے بھی مٹھیر ستمالیں اس کو اچھی طرح آگ پہ بنائیں گے اس کے بعد جو کہ چاوال مکس ہوگا اس کے بعد سو گائز ڈیٹھ سے دو گھنے بعد اس کے بعد جو چاوال ہم مکس کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں اپنے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے سو گائز گوشت کے بعد تقریباً ہی آنے بعد آپ کو کچھ روزیس طرح نظر آئے گا کیونکہ بیس کلو پلاؤ چند میٹیریل میں اس کے استعمال کرے ہیں ہاں پہ آگیو دیکھیں تو ماشاءاللہ تقریباً ہی یہاں پہ جتنا بھی سالہ میں بہت سکر دی تو تقریباً ہی آرہا اس کے بعد جو کہ پرائسز ہوگا وہ ہوگا چاوال کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھ میں پانی ڈال رہے ہیں کیونکہ جو پہلے مٹیریل تھا گوشت تھا اور جو جو اس میں بیس کلوہ کے لئے مٹیرہ استعمال کیا پھر اس کے بعد اس کو پانی کے ساتھ بھر دیا گیا پھر اس کے بعد جو پرائسز ہوگا وہ ہوگا چاوال کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چاوال کو پلاؤ کے لئے دوکے دی مسالہ بھی استعمال ہوں رہا ہے اور کون سا آسان جو مٹیرہ استعمال کر رہے ہیں چار گوشت کتنے پیکٹ استعمال گیا دو پیکٹ بیس کلو کیے پلاؤ کے لئے دو پیکٹ مسالے کے استعمال کی ہے اس کے بعد جو کہ چاوال مکس کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چاوال کنو کیوںٰ کی پہلائے چاوال کے لئے چاوال مکس کر رہے ہیں چاوال اس وقت اس ٹیم آپ نے مکس کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ گوشت بھی اچھی طرح پک گیا اور باقی سب مٹیریل اس میں اچھی طرح پک گیا ہوں اس ٹیم پھر آپ چاوال اس میں مکس کریں گے یہاں پہ چاوال دیکھ میں ڈال دیا گیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے سو ہج کی ویڈیو میں میں نے مکملی پراسس دکھایا سٹیپ بے سٹیپ کے پلاہ کس طرح بناتے ہیں وی ای پی پلاہ جو کہ آپ تیار کر رہے ہیں جیسے چاملات اس کے اندر مکس کریں گے ڈالیں گے پیر اچھی طرح ایک کو آپ نے مکس کرنا ہے سو ساتھے کتنا ٹیم یہاں پہ رہے گا مزید بیس سے پچیس مینہ ٹیس کو یہاں پہ مزید چولے پہ رکھیں گے اس کے بعد جو کہ تاوہ غارہ جو بھی اس کے بعد کا پراسس ہوگا سو گائز اخیری سین کو جس سے رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ یعنی لگڑی کے کولو پہ رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو سین دوں گے ماشاءاللہ جہاں پہ پلاہ مکملی تیار ہے انشاءاللہ کتنا ٹیم اس وقت مزید لگے گا بیس پچیس مینٹ ہے مزید بیس سے پچیس مینٹ پہ اس کے بعد تا لگائیں گے تا لگائیں گے دم کریں گے سو گائز بیس سے پچیس مینٹ کے بعد اس کو دم کریں گے سو گائز دوبارہ بھی آپ کو اس کا مٹیریل میں تھوڑا سا ساتھ سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں میں کونوں سے مٹیریل استعمال ہویا ہے تو ساتھ کیا بتا سکتے دوبارہ کہ اس کلاغ Iskola کے لئے کون کونوں سے مزید مٹیریل استعمال ہویا ہے یہ اٹھ کلو ٹو میٹر ہے اٹھ کلو ٹو میٹر ہو گیا تین پاو علو بخارہ تین پاو علو بخارہ اور چار کلو پیاز چار کلو گھی چار کلو گھی اور بیس کلو چاپالتا اور گوش کتنا تھا دیس کلو گوشتا جو کتاب پہ لگا رہے ہیں پلاؤں کو تاہ پہ لگانا بہتی ضروری ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو پلاؤں کو تاہ پہ لگا رہے ہیں جو کا مکملی پریسز بین ہے ابھی تک کس بھائی نے میری چینل کو فالو نہیں کیا تو پلیس فالو بھی کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں کارمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے اور ہاں اگر اس پر کون سندر سے آپ کو کسی قسم کا بھی آرڈر بک کروانا چاہئے تو آپ کو نمبر بھی ملے گا لوکیشن بھی ملے گی ابھی تک ہم اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ